کوشامبی سے خبر آ رہی ہے جہاں تیز رفتار کار اور ٹرک میں بھیشن ٹکر ہوئی ہے بتایا جارہا ہے کہ حدثے میں معصوم بچی سمیت تین لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں جن کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے کار میں سوار لگ بھگ چار لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں جنہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں کچھ گھائلوں کو پریاغ راج ریفر کیا گیا ہے لگاتار پولیس بھی اس معاملے پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں بتایا جارہا ہے کہ بارات سے واپس لوٹنے کے دوران یہ بھیشن حدثہ ہوا ہے جس میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ پورا معاملہ کوک راز کی کشتیا ہائیوے کے پاس کا بتایا جارہا ہے کوشامبی سے خبر ہے جہاں تیز رفتار کار اور ٹرک میں ہوئی بھیشن ٹکر کے بعد بچی سمیت تین لوگوں کی موت ہو گئی وہیں کار سوار چار لوگ بری طرح گھائل ہوئے ہیں جن کی حالت گمبھیر بتائی جارہی ہے پولیس نے مقدمہ درچ کر کے معاملے میں کارروائی شروع کر دی ہے وہیں دوسری اور گھائلوں کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے سب ہی کو پریاغ راج ریفر کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق بارات سے واپس آنے کے دوران یہ بھیشن حدثہ ہوا ہے جہاں پر ایک معصوم سمیت تین لوگوں کی موت ہوئی ہے پورا معاملہ کوک راج کی کشتیا ہائیوے کے پاس کا بتایا جارہا ہے پیروز آباد سے خبر آ رہی ہے جہاں ایک بار پھر سے تیز رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا ہے بتایا جارہا ہے یہاں ایک تیز رفتار کار اچانک ہی ایک گھر میں گھس گئی جہاں پر موجود لوگوں میں افراد تفریقہ محول مچ گیا وہیں ٹکر لگنے سے ایک یوفتی کے گمبھیر روپ سے گھائل ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے گھائل یوفتی کو اپچار کے لیے پیروز آباد ٹراما سینٹر میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے لگتار اس کا علاج چل رہا ہے وہیں ویگنار کار کو چھوڑ کر ڈرائیور کے موقع سے فرار ہونے کا آروب بھی لگایا جارہا ہے پورا معاملہ تھانا نارکھی کشیٹر کے سکندر پر کا بتایا جارہا ہے پیروز آباد سے معاملہ آیا ہے جہاں ایک برفل سے تیز رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا ہے یہاں ایک تیز ویگنار کار اچانا کی ایک گھر میں گھس گئی جہاں موجود ایک یوفتی کو چوٹ لگی ہے یوفتی کو اسپتال میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے میں لائبرری سے آئی تھی پڑھ کے اپنے پہ دربچے پہ گڑی مانے میں دربچے پہ آکے ایک تب ہمیں کار گھوس دی آکے کہاں لگی آپ کے میرے نیچے کو حصہ بلکل کام نہ کر رہو یہاں سے لے گئے یہاں تک پورا کراب ہو گیا ہے دیوال کے اندر ہی کھڑی ہے آج یوگی کیبینٹ کا وستار سمبھب مانا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج ہی رلڈی کوٹے سے ایک منتری کیبینٹ میں بیٹ جائے گا وہی اوم پرکاش راجبر کا نام اور دارہ سنگھ چوہان کا نام بھی لگ بھگتے مانا جا رہا ہے پرکازی سیٹ سے ویدھائک انیل کمار کے منتری بننے کی چرچہ زور شور سے ہو رہی ہے رلڈی کے انیل کمار اب کیبینٹ منتری بن سکتے ہیں کبھی بھی کیبینٹ وستار کی خبر سامنے آ سکتی ہے سوطروں کے حوالے سے آئی خبروں کی مانے تو آج شام پانچ بجے شپت گرہن سمارو کا آئیوجن ہوگا آج ہی مخی منتری یوگی کے دوسرے کاریکال کی سرکار کے دوران کیبینٹ وستار سمبھب ہے خبر سے جڑی اپنیٹ لے کر ہمارے سہی ہوگی ابھیناب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ابھیناب آر ایل ڈی کی اور سے اب انیل کمار کا رام سامنے آنے لگ گیا ہے اس کے علاوہ کیا کچھ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جی بلکل دیکھیں یہ آر ایل ڈی کوٹے سے آج صرف اب ایک منتری بن رہا پہلے شرچہ تھی کہ آر ایل ڈی پارٹی سے دو لوگوں کو کیبینٹ ریا میں جگہ ملے گی دو لوگ منتری بنائے جائیں گے لیکن جو آپ خبرے سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ جو پرکاجی ویدھان سبھا سیٹ ہے یہاں سے ویدھائک انیل کمار جو ہیں وہ منتری بنائے جائیں گے انیل کمار آپ کو بتا دیں پہلے بھی کئی بار بھی دھائک رہے ہیں اور اس بار ان کو منتری بنائے جارہا آر ایل ڈی پارٹی نے ان کا نام سوپا ہے منتری بنانے کے لیے آج سام پانچ بجے راجبون میں شپس گران سمارو ہوگا جس میں آر ایل ڈی کے انیل کمار کو منتری بنائے جائے گا اس کے علاوہ جو انیتوام نیتا ہے وہ بھی منتری بنیں گے لیکن آر ایل ڈی سے صرف ایک نام جو بھی سامنے آ رہا یہ جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا دھنیواد بلند شہر میں گلاوٹی میں سٹی ایف کی بڑی کارروائی دیکھنے کو ملی ہے لگتار سٹی ایف پورے پردیش بھر میں چھاپے مار رہی ہے ایسے میں فرضی پرمان پتر بنانے والے گینگ کے سادسے کو سٹی ایف نے گرفتار کیا ہے جانکاری کے مطابق سٹی ایف نے اس دوران تین سادسےوں کو گرفتار کیا ہے بلند شہر کے گلاوٹی سے یہ تینوں آروپی گرفتار کیے گئے ہیں ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں دستاویز لیپ ٹاپ برامت ہوئے ہیں اس کے علاوہ پانچ موبائل بھی ان کے قبضے سے برامت کی گئی ہے جانکاری کے مطابق پیسے وصول کر یہ آروپی لگتار فرضی پرمان پتر بنانے کی بارداد کو انجام دے رہے تھے ایسے میں شکایت ملنے کے بعد سٹی ایف نے چھاپا مارتے ہوئے ان سادسیوں کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین آروپی گرفتار کیے گئے ہیں جن کے خلاف پہلے سے ہی لوگوں کی شکایت آ رہی تھی اور چھاپا مارتے ہوئے اسٹی ایف کے حد سے یہ آروپی چڑھے ہیں جن کے قبضے سے تمام دستاویز لیپ ٹاپ اور پانچ موبائل کے ساتھ ہی ایک کار برامت کی گئی ہے فروخ آباد سے خبر ہے جہاں عوید وصولی کو لے کر ہڑتال کرنے پر اب لوگ اتار ہو گئے ہیں زلے کے ایک سو اسی میٹر ریڈر نے ہڑتال شروع کر دی ہے یہ سب ہی لگاتار عوید وصولی کا آروپ بھی لگا رہے ہیں میٹر ریڈنگ سے میٹر ریڈر نے ریڈنگ لینے سے منع کر دیا جس کے بعد یہ سب ہی ناراض ہیں میٹر ریڈر ٹھیکی دار پر عوید وصولی کا آروپ لگاتے ہوئے ان سب ہی نے جم کر نارے بازی کی اور پردرشن کرتے ہوئے تمام آروپ لگائے ٹھیکی دار پر پچیس ہزار روپے کی عوید وصولی کرنے کا آروپ ان سب ہی پردرشن کاریوں کی اور سے لگایا گیا ہے جانکاری کے مطابق جو سیلری تیہ کی گئی ہے اس سے بھی کم انہیں سیلری دی جاتی ہے وہیں ان سے عوید وصولی بھی کی جاتی ہے فروخ آباد کے بجلی بھباگ کے میٹر ریڈروں کی یہ ہرطال دیکھنے کو ملی ہے جہاں عوید وصولی کو لے کر ان سب ہی میں کافی زیادہ نارازگی دیکھنے کو ملی زلے کے 180 میٹر ریڈرز نے ہرطال شروع کر دی ہے جم کر پردرشن کرنا شروع کر دیا ہے نارے بازی کر رہے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو پرموٹ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک سپورٹ بہتر سکرپٹ شاندار گرافکس بہتر ویجول دکھائیں گے کمار جانکاری پہنچے گے جن جن تک آپ کا کام کرے گا دھمار ان سب ہی چیزوں کے لیے اب نہ ہو پریشان برینڈ پرموشن موشن ڈزائننگ اینڈ ویڈیو ایڈٹنگ 2D اور 3D اینیمیشن ٹیلیویزن ٹیلی کاسٹنگ سوشیل میڈیا ورکس سکرپٹ رائٹنگ جیسے کاموں کے لیے آج ہی کانٹیکٹ کریں 9267-925186 پر اسی کے ساتھ ہی آپ ہمیں جی میل بھی کر سکتے ہیں vikasproduction.gfx at the rate